آتنکیوں کا سچ آخر کیا ہے؟ ان آتنکیوں کا آقا آخر کون ہے؟ ان آتنکیوں کو ٹریننگ آخر کس نے دی ہے؟ کس نے انہیں پیسہ مہیا کروایا ہے؟ اور کس نے انہیں ہتھیار دیئے ہیں؟ کیا ان آتنکیوں کا پاکستان سے بھی کوئی کنیکشن ہے؟ اور یہ جاننا بہت ضروری اس لیے بھی ہے کیونکہ حملے کی ذمہ داری آئی ایس آئی ایس کے خوراستان برانچ نے لی ہے اور یہ وہی آئی ایس کے آتنکی ہیں جن کی پورے نگاہیں بھارت پر بھی رہتی ہے اور یہ وہی خوراستان برانچ ہے جس کا جنم تعلیقے تالیبان پاکستان کی کوک سے ہوا ہے اور اگر ماؤس کو حملے میں پاکستان کا لنک سامنے آیا ہے تو پوتن پھر انہیں چھوڑنے والے نہیں ہیں کمر سیدھی نہیں کر پا رہا پکڑا گیا آتنکی چہرہ سوجا ہوا ہے ہاتھ میں ہتھ کھڑی اور شیشے کے کمرے میں بند دوسرے آتنکی کو دیکھئے اسے ویل چیئر پر بیٹھایا گیا ہے گھنوں نے گھرت کے بعد چہرہ چھوڑانے کی کوشش کر رہا ہے ایک تو نہیں کل گیارہ لوگوں کو روس کی سرکشہ ایجنسیوں نے گرفتہ کیا ہے جن میں سے پانچ سیدھے طور پر رکھت کا دریہ بہانے کے لیے ذمہ دار ہیں راشترپتی پوتن نے سب کا بدلہ لینے کی قسم کھائی ہے لیکن سوال ہے موسکو میں حملے کی ذمہ دار یا آتنکوادی کس دیش کے ہیں کس نے بھیجا ان آتنکیوں کو موسکو کو جلا ڈالنے کی لیے کس نے دیئے ان آتنکوادیوں کو ہتھیار کس نے دی ہتھیار چلانے کی ٹرینی اور کس نے دیئے ان آتنکوادیوں کو دس ہزار دولار موت کے ان سوداغنوں کے پیچھے ہاتھ کس دیش کا ہے ان سارے سوالوں کے جواب ابھی ہوا میں تیر رہے ہیں روس کی سرکشہ ایجنسی FSB ایکشن میں ہے FSB نے جن آتنکوادیوں کو پکڑا ہے ان کے پاس سے جو چیزیں برامت ہوئی ہیں وہ چار دیشوں سے ان کا کنیکشن ستھاپت کرتی ہیں موسکو میں موت کے سنامی کے پاکستان کنیکشن کی جانچ آتنکیوں کے پاس سے ملا تازکستان کا پاسپورٹ ترکی میں آتنکوادیوں کو ٹریننگ ملنے کا شک روس نے کہا یہ اکرین کا لنک پکڑا ہے امریکہ نے آتنکوادی حملے کے پہلے آگاہ کیا تھا 133 موتوں کا پانچ دیشوں سے کنیکشن کا سچ کیا ہے پاکستان آتنک کی نرسری ہے یہ جگزاہر ترتھی ہے لیکن کیا پاکستان کے آتنک کی موسکو میں ہوئی موتوں کے ذمہ دار ہیں انٹرنیٹ پر ایسی کئی خبریں ہیں جو مانتی ہیں کہ پاکستان کے آتنکوادیوں کا موسکو کی موتوں سے سیدھا ریلیشن ہے سوطروں کے مطابق روس کو آتنکی حملے کے ساجش کرتاؤں کو پرابابیت کرنے میں پاکستانی کٹرپنثیوں کی بھونکہ کی جانچ ہونی چاہیے مدھی ایشیا میں بڑھ رہی چرمپنثی گدیویدھیوں میں پاکستان اور اس کے دوست ترکی کی بھونکہ سامنے آئی ہے سوطروں کے مطابق تازکستان میں کچھ یواؤں کو پاکستان کے مدرسوں میں کٹرپنث کی ٹریننگ ملی ہے یہ یواؤ آتنکوادی سنگٹھن آئیسیس کا حصہ بن گئے ہیں اور اس سمیت ترکی انہیں پناہ دیئے ہوئے ہیں موسکو حملے کی جانچ کر رہی روسی ایجنسیوں نے بھی حملہ وروں کے ترکی کنیکشن کا ذکر کیا ہے سنڈے گارجین کی ریپورٹ کے مطابق روس کی سرکشہ ایجنسیوں سے ملے انپٹ میں کہا گیا ہے کہ حملہ وروں کو ایک تازک ملک کے شرم پنثی نے بھرتی کیا تھا انہیں حملے کا آدیش ترکی میں ایک سرکشہ ایجنسی کے مادہم سے ملا تھا حملے کے بعد اس کی یوکرین کے راستے ترکی جانے کی یوجنا تھی جہاں انہیں آئی ایس آئی ایس کے پی کے پاس پہنچایا جانا تھا موسکو میں مارے گئے 133 سے زیادہ معصوموں کی موت کا ڈیڑھ سو سے زیادہ زخمی لوگوں کا پورے روس کو تھرہ دینے میں پاکستان کے آتنگ فادیوں کی بھونی کا کتنی ہے اس کی ڈیٹیل آپ کو آگے دکھائیں گے کیونکہ اگر ایسا ہے تو بھارت کو بھی سجد ساوڈان اور سچیت رہنے کی بہت ضرورت ہے لیکن ابھی تو موت کے بعد موسکو میں پسرے سنناٹے کی تصویریں ان کی ریپورٹ جنہوں نے آتنگ کی حملے میں اپنوں کو کھویا ہے ڈیڑی گریمЙ ڈیڈ留ی شم شد ڈیڈرک مرتی وけت کیا س karaoke کشور پیدا ڈیڑی گری표 ڈیڈنگ است بشتر Kelly droite ڈیڑی ڈیڈیڈی ڈیڈیڈی سلامت ڈیڈیڈی ڈیڈیڈendzz ڈیڈیڈیتی ready ڈیڈیڈی Broken موسکو میں یہ اب تک کا سب سے بڑا آتنکی حملہ ہے روس سن رہ گیا ہے پچھلے ہفتے ہی ولادی میر پوتن نے پانچمی بار دیش کی باگڑور سمحالی ہے اور موسکو کو آتنکوادیوں نے خون سے رنگ دیا ہے آٹومیٹک ہتھیاروں سے اندھا دھوند فائرنگ کی اس سے بھی نہیں بنا تو کروکس سٹی ہال کو آگ کے حوالے کر دیا اتنا خون کی روس کی رو کامپ اٹھی ہے یہ دلیا کشدو از ناس ایتا تراغیدیا دلیا وسی ستران ہے سبالیزنوانی ہے سو سو میرے اس کتائے سبالیزنوانی ہے سا سترانہ ناشا بلشای تیخای اکیانا دو بالٹکی تکی سبیتیا تکی دنی سپلاچوید ناس اور کسے ایشارے پر موسکو گئے کیا ان آتنکوادیوں کو پاکستان میں ٹریننگ ملی اور ترکی میں پنا کس آدھار پر کہا جا رہا ہے کہ روس کی راجدھانی کو قتلگاہ بنا دینے کا سیدھا کنیکشن پاکستان سے ہے تو پچھلے کچھ ورشوں میں روس میں پاکستانی ناغریکوں کی سنکھا بڑی ہے یا تو چھاتر کے روپ میں روس میں پڑ رہے ہیں یا پھر ویاببار کر رہے ہیں سوتروں کا کہنا ہے کہ روس میں پاکستانی ناغریکوں کے بیچ کٹرپنثیوں کی موجودگی سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور روسی ادھکاریوں کو پاکستانی ناغریکوں کو ویزا دینے کے نیام کڑے کرنے چاہیے ان کے سوشل اور ایڈوکیشنل بیکگراؤن کی جانچ کرنے چاہیے پوتین کے راج میں بڑھتے روس میں پاکستانیوں کی بڑھتی سنکھیا چنتہ کا بشہ ہے یہ تتھ پہلی بار سامنے نہیں آیا ہے لیکن کٹرپنث اس قدر بھائب ہو جائے گا پوتین کو اس کی آشن کا شاید ہی ہو پوتین کے پاس اب وکلپ نہیں ہے موسکو میں ہوئے بھیشان آتن کی حملے کی جانچ جیسے جیسے بڑھ رہی ہے اس میں چونکھانے والی جانکاری سامنے آ رہی ہے روس نے حملے میں شامل گیارہ لوگوں کو پکڑنے کا دعبہ کیا ہے جن کا سمبند افغانستان میں سکریہ اسلامیک سٹیٹ کے خوراسان سے ہے یہ پہلی بار نہیں ہے جب اسلامیک سٹیٹ نے روس جیسے شکتشالی دیش کو نشانہ بنایا ہے روس کے حال کے کچھ سب سے بڑے آتن کی حملوں میں آئی ایس آئیس شامل رہا ہے دو ازار پندرہ میں آئی ایس آئیس نے روس کے ویمان پر حملہ کیا اس حملے میں دو سو چوبیس یاتریوں کی موت ہو گئی دو ازار سترہ میں سینڈ پیچ باگ میٹرو میں بم ویسپورٹ کیا جس میں پندرہ لوگوں کی موت ہو گئی اور اب کونسرٹ ہال میں گولی باری کر ایک سو تینٹیس لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا مکش روپ سے افغانستان میں ایس تیٹ آئی ایس کی شاکھا نے دو ازار اکیس میں امریکہ کے افغانستان چھوڑنے کے بعد سے روس کو نشانہ بنایا ہے روس کی سرکشہ سیوہ ایف ایس بی نے ساتھ مارچ کو ہی موسکو کے باز کلوگا کشتر میں ایک سمبھاوت حملے کو روکا تھا سوال ہے کہ آئی ایس آئی ایس روس کی بربادی کے پیچھے کیوں پڑا ہے اس سوال کا جباب آپ کو اتحاس کے کچھ پندوں میں ملے گا آئی ایس آئی ایس کے روس کو نشانہ بنایا جانے میں سیری آئی گری ید کی بھومی کا سامنے آتی ہے روس کے راشترپتی پتن نے دو ہزار پندرہ میں آئی ایس آئی ایس روس کے پیچھے پڑ گیا تازا ہملا اس کا سب سے پڑا کبا ہے جس کس روس یوکرین کی لڑای پڑا ہے یوکرین نے پورے دیش میں ہوای ہملا کا آلرڈ جاری کردیا ہے jas a 큰 either تصوریی دیش Solomon ب faces دیش vladیگی چاظ گیا �یشمsek کسی طریق زی crackersید روز نشانہ گیا wasting شکری کسی ذریو ریدیسی ایس خاموران� survivors کی توablیدش کردی جسی wiیش قیمن совершенно جسی چیه روز شیترین استbonید قرید جب ختم پیچھنیت کسی اسی همیدیی است پڑد روز شاید یدいます مجان � filed پید رجز ایس آئی روس کی سرکشہ ایجنسیوں کا ماننا ہے کہ یہ حملہ یوکرین سے جڑا ہے حالانکہ اسلامیک سٹیٹ آتنکوادی سموں نے اس حملے کی ذمہ داری لی ہے اسلامیک سٹیٹ سموں نے سوچل میڈیا چینلوں پر ساجہ کیے گئے ایک بیان میں حملے کی ذمہ داری لی ہے اسلامیک سٹیٹ کھوراسان پروینس یعنی آئیس کے پی کا گٹھن 2015 میں ہوا تھا یہ اسلامیک سٹیٹ فور ایراک اینڈ سیریا آئیسس کی ایک برانچ ہے جیسے آئی ایس یا دائش بھی کہتے ہیں آئی ایس کے پی کے بننے کی کہانی تحریکے تالیبان پاکستان ٹی ٹی پی میں ہوئی پھوٹ سے جڑی ہوئی ہے خوراسان آج کے افغانستان، ایران، پاکستان اور ترکمینستان کے کچھ حصوں میں شامل تھا خوراسان کو فارسی بھاشا میں خوراسان ایک کہن بھی کہا جاتا ہے شروعات میں خوراسان لڑا کے آتنکوادی سنگترن الکایدہ کی ایک برانچ کے دور پر ہی کام کرتے تھے لیکن 2014 کے بعد خوراسان، خرورتہ کا ایک نیا نام بن گیا آئیسس کے قریب 20 موڈیول ہیں اور اس میں سب سے قدرناک آئیسس خوراسان کو ہی مانا جاتا ہے سنیوکت راشت سورکشا پرشت کے ایک ریپورٹ کے مطابق آتنکی سنگترن کے پاس 2500 سکری آتنکوادی ہی بچے ہیں آئیسس خوراسان روس کو ان گتیویدھیوں میں شامل مانتا ہے جو مسلمانوں پر اتیاچار کرتے ہیں اس ستیاچار کی کہانیاں سنا سنا کرے آئیسس جیسے سنگترن پاکستان میں یواؤں کو اکساتے ہیں بھڑکاتے ہیں انہیں مذہب کے نام پر قربان کرنے کی سیکھ دیتے ہیں اور پھر فیرائین حملوں کو انجام دیتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح سے امریکہ میں حملے کرنے کے بعد اوسامہ بن لادین نے پاکستان میں ہی شرن ازتھلی بنائی تھی موسکو میں آتنکی حملے کا پاکستان کنیکشن ابھی پرمانت نہیں ہو پایا ہے لیکن کنیکشن ثابت بھی ہوتا ہے تو اس سے کسی کو کوئی اچرج نہیں ہوگا اس بیچ منظر منظر بھائیابہ ہے روس درد سے کرا رہا ہے 2004 میں بھی روس میں بیسلان سکول کے پاس ایسا ہی حملہ کیا گیا تھا اور پوتن نے اس وقت بھی کٹھوڑ ایکشن لیا تھا پوتن نے دیکھا تھا کہ روس آتنکوادیوں سے نپٹنے میں کتنا سکشم ہے لیکن یہاں تار اگر یوکرین سے پاکستان سے جوڑے ملے اور اس کی پشکی ہوتی ہے تو خامیازہ پاکستان کو بھگت نہ ہوگی تو خد پہستان کو بھی ملے آپ بھی کٹھوڑے ملے